اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹیک ہوں گے مزے میں ہوں گے دوستو ایک انٹریسٹنگ ٹاپک ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ کتنے کنٹریز جو ہے ویزا جا سکتے ہو یا ویزا آن آرائیول لے سکتے ہو یا آن لائن ویزا اپلائی کر سکتے ہو جیسے ای ویزا ہوتا ہے تو جنرل یہ بھی جو ہے ایک ایزی ویزا آپشن ہوتا ہے جب آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہو اور آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو یہ ٹاپک اس پہ میں ہر سال ویڈیو بناتا ہوں کہ جیسے دوزار تیس میں آپ کو کتنے کنٹریز جو ہے آپ جا سکتے ہو پاکستانی پاسپورٹ پہ تو ابھی یہ دوزار چوبیس کے حوالے سے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون کون سے کنٹریز ہے جہاں پہ آپ ویزا جا سکتے ہو پاکستانی پاسپورٹ پہ کہ آپ کو ویزا آن آرائیول ملے گئے یا آپ ای ویزا لے سکتے ہو باوجود اس کے کہ پاکستانی پاسپورٹ دنیا کا سب سے کمزور ترین پاسپورٹ میں آتا ہے جو نیچے کے رینکنگ ہے نا چھوتے نمبر کا سب سے کمزور پاسپورٹ ہے اس کے باوجود بھی آپ گائز حیرت ہوگی آپ کو کہ بہت سارے کنٹریز آپ پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزٹ کر سکتے ہو ویڈاوڈ ویزا یا ویزا آن آرائیول لے سکتے ہو یا ای ویزا اپلائی کر سکتے ہو یہ بہت بڑی لیسٹ ہے ستر کنٹریز سے زیادہ ایسے کنٹریز ہیں اس وقت بھی جہاں پہ آپ پاکستانی پاسپورٹ پہ آسانی جا سکتے ہو آپ کو اتنا زیادہ لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ خواری کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آئیے گائز سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کنٹریز پہ جہاں کیلئے آپ کو بلکل ویزا نہیں چاہیے یعنی کہ آپ جسٹ ٹکٹ پرچیس کر لو اور ہوتیل بوکنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور آپ کے پاس جو ہے پیسے ہونی چاہیے آپ سٹریٹ اس کنٹری میں جا سکتے ہو اس میں گائز پہلے نمبر پہ جو کنٹری ہے وہ باربادوس ہے یہ باربادوس جو ہے نا یہ کریبین کے اندر واقعہ ہے ایک جزیرہ ہے چھوٹا سا تو یہ جو ہے نا ویزا نہیں چاہیے آپ کو آپ یہاں پہ ویزا جا سکتے ہو اور یہ جو ویزا ویزا کنٹریز ہیں یا ویزا آن آرائیوال کنٹریز میں دور دراز کے علاقے ہیں تو وہاں جانا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن پھر بھی آپ ٹرائی کر کے وہاں جا سکتے ہو تو آپ کے ساتھ یہ لسٹ شیئر کرنی ہے باربادوس جو ہے پہلا کنٹری ہے اس کے بعد برمودا سیکنڈ نمبر کا کنٹری ہے یہ بھی کریبین ساؤت امریکہ میں واقعہ ہے اور یہاں بھی آپ جا سکتے ہو پھر جو ہے کوک آئیلینڈ جو ہے یہ کنٹری ہے چھوٹا سا جزیرہ ہے یہ بھی آپ وزر کر سکتے ہو پاکستانی پاسپورٹ پہ پھر جو پروپر ایک کنٹری ہے وہ ہے دومینیکا یہ بھی کریبین کے اندر ہے اس پہ اس کا بھی وزر نہیں چاہیے پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ سٹریٹ وہاں جا کے وزر کر سکتے ہو اس کے بعد ہٹی جو ہے ایک کافی بڑا کنٹری ہے آلدو کے وہاں پہ بھی حالات ٹھیک نہیں ہے لیکن وہاں بھی آپ پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزر جا سکتے ہو مایکرو نیسیا جو ہے یہ ایک چھوٹا سا کنٹری ہے پیسے پیک آشن کے اندر یہاں پہ پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ کو ویزر نہیں چاہیے پھر اس کے ساتھ ساتھ مونٹی سیرت ایک کنٹری ہے وہاں بھی آپ کو ویزر نہیں چاہیے وہاں بھی آپ ویدارڈ ویزر جا سکتے ہو تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے پھر نیو جو ہے یہ بھی ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے پیسے پیک آشن کے اندر وہاں بھی پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ جا سکتے ہو آپ کو ویزر نہیں چاہیے ان کنٹریز کیلئے جنرلی آپ کو فلائٹ جو ہے وہ انڈونیشیا سے یا پاپوانیو گنی یا آسٹریلیا سے مل جاتی ہے اس کے بعد ایک ٹاپ ٹورس ڈسٹینیشن کنٹری ہے سیشلز نام ہے یہ انڈین آشن میں لکیٹڈ ہے افریقہ کی قریب ہے اور بہت سارے لوگ یہاں پہ گومنی کیلے جاتے ہیں یہاں کی فلائٹ بھی آپ کو قطر ایر ویز امریٹس وغیرے سے مل جاتے ہیں یہاں کا بھی آپ کو ویزر نہیں چاہیے آپ ڈاریکلی وہاں جا سکتے ہو اور اس کے علاوہ سری لنکا کا ویزر نہیں چاہیے آپ کو سری لنکا بھی آپ ویڈاوڈ ویزر جا سکتے ہو پاکستانی پاسپورٹ پہ کافی ٹائم سے لوگ جاتے ہیں لیکن سری لنکا کہیے کہ آپ ای ویزر بھی لے سکتے ہو آن لائن آپ کو چوبیس گھنٹے میں مل جاتا ہے تو اس پہ بھی آپ جا سکتے ہو پھر ایک اور جزیرہ ہے کریبین کے اندر سنٹ وین سنٹ اور دی گرین ایڈیز یہ بھی ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے کنٹری ہے ڈومینیکا کے ساتھ یہ قریبی واقعہ ہے وہاں بھی پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ ویزر جا سکتے ہو گیم بیا گائز ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ ویسٹ افریقہ کے اندر لوکیٹڈ ہے اور کافی ٹوریزم کے لئے مشہور ہے لیکن ہے یہ افریقہ کے اندر تو وہاں بھی آپ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر جو ہے ویزر جا سکتے ہو پھر ہمارے پاس وناٹوہ ہے وناٹوہ جو ہے یہ پیسے پیک کوشن کے اندر لوکیٹڈ ہے کنٹری اور وہاں پہ آپ ویزر کر سکتے ہو ویزر پاکستانی پاسپورٹ پہ اور اس لسٹ میں جو ویزر نہیں ریکوائیڈ اس لسٹ میں جو آخری کنٹری ہے وہ ٹرائن ڈارڈ ان ٹوبیگو ہے جو کہ اگین کریبین میں ہے وہاں بھی ویزر جا سکتے ہو پاکستانی پاسپورٹ پہ اب وہ والے کنٹریز میں آپ کو بتاؤں گا اس کی لسٹ جس میں تقریباً 18 کنٹریز ہیں جہاں پہ ویزر آنر آئیول ملے گئے یعنی آپ ارپورٹ پہ لینڈ کرو گے اور ارپورٹ پہ ہی آپ کے پاسپورٹ پہ ویزر لگے گا لیکن یاد رہے کہ اس کی لئے آپ کے پاس ریٹن ٹکٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس ہوتیل بکنگ ہونی چاہیے اور آپ کے پاس پیسے بھی ہونی چاہیے کچھ کنٹریز کی کچھ ایکسٹرا بھی ریکوائیرمنٹس ہوتے ہیں تو ان کنٹریز کا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کون کون سے کنٹری اس میں پہلے نمبر پہ جو کنٹری ہے گائز وہ برونڈی ہے یہ ایسٹ افریقہ میں لکیٹڈ ہے کمبوریا بہت عرصے سے پاکستانیوں کو ویزا آن آرائیول دیتا ہے اس کا ای ویزا بھی شامل ہے آپ لے سکتے ہو اور سٹکر ویزا بھی اتنا مشکل نہیں ہے مل جاتا ہے تو کمبوریا کا بھی آپ ویزا آن آرائیول لے سکتے ہو کہ وہ وردے ایک ملک ہے افریقہ کے اندر چھوٹا سا جزیرہ ہے بیسیکلی اس کا بھی آپ ویزا آن آرائیول لے سکتے ہو اور اس کے ساتھ ایک اور جو ہے ایسٹ افریقہ میں کنٹری ہے کموروس اس کا بھی ویزا آن آرائیول ہے پاکستانی پاسپورٹ پہ تو یہ بھی ایسٹ افریقہ میں لوکیٹڈ ہے اس کے علاوہ گینی بیساؤ جو ہے یہ ویسٹ افریقہ میں کنٹری ہے یہ بھی ٹوریزم کے لئے مشہور ہے اس کا بھی پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ ویزا آن آرائیول لے سکتے ہو مڈاگاس کر جو ہے اگین ایک بڑا جزیرہ ہے چھوٹا نہیں ہے ایسٹ افریقہ میں یہاں بھی لوگ گومنی کے لئے جاتے ہیں تو اس کا بھی جو ہے آپ ویزا آن آرائیول لے سکتے ہو پاکستانی پاسپورٹ پہ ایڈوانس میں ویزا لینے کے ضرورت نہیں ہے مالدیوز تو آپ کو پتہ ایک کافی مشہور کنٹری ہے ٹوریزم کے لئے لوگ جاتے ہیں جزیرے خوبصورت بیچس ہے اس کا بھی ویزا نہیں چاہیے آپ ویزا آن آرائیول لے سکتے ہو اور مزمبق افریقہ کے اندر ساؤت افریقہ میں کنٹری ہے اس کا بھی ویزا آپ کو آن آرائیول مل جائے گا ایڈوانس میں لینے کے ضرورت نہیں ہے کافی بڑا کنٹری اور خوبصورت کنٹری بھی ہے نیپال جو ساؤت اسٹیشے میں ملک ہے بہت خوبصورت ملک ہے اور یہاں کا بھی ویزا آپ کو نہیں چاہیے ایڈوانس میں آپ ویزا آن آرائیول لے سکتے ہو اور بہت اچھا پروٹوکول دیتے ہیں بہت اچھا کنٹری ہے اور فرس ٹائم جب آپ جاتے ہو تو آپ کو ویزا فیز بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے پلاو ایک کنٹری ہے بائی جان اس میں پیسے پر کوشن کے اندر اس کا بھی ویزا آپ کو نہیں چاہیے اور آپ اس کا ویزا آن آرائیول لے سکتے ہو جسٹ آپ کو فلائٹ فائنڈ کرنے کی ضرورت ہے اور فلائٹس جنرلی نیو زیلین اور آسٹریلیا یا پاپو نیو گنا وغیرہ سے آپ کو مل جاتی ہے قطر کا ویزا آن آرائیول ہے پاکستانی پاسپورٹ پہ بس آپ کے پاس ہوتل بوکنگ ہونی چاہیے اور آپ کی ریٹرن فلائٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے تو یہ ریکوائرمنٹ آپ کے پاس ہو اور ایک ڈیویڈیا کریئٹ کارڈ ہو تو آپ کو آن آرائیول جو ہے ویزا مل جاتا ہے قطر کا میں نے خود بھی کئی بار لیا ہے اور ابھی بھی وہ ایویلیبل ہے پاکستانی پاسپورٹ پہ روانڈا ایک کنٹری ہے ایسٹ افریقہ میں بہت خوبصورت ہے گرین ہے افریقہ کا یورپ کہا جاتا ہے اس کو میں خود جا چکا ہوں وہاں پہ روانڈا میں پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ کو ویزا نہیں چاہیے آن آرائیول آپ کو ویزا مل جاتا ہے سموہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے پیسے پہ کوشن کے اندر اس کا بھی ویزا آپ کو نہیں چاہیے اور آپ ویڈاوڈ ویزا جا سکتے ہو لیکن ویزا آن آرائیول مل جائے گا آپ کو پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ کو ایڈوانس میں لینے کی ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے پھر گائز سیرلیونے ایک کنٹری ہے یہ بھی ویسٹ افریقہ کے اندر ہے تو اس کا بھی ویزا آپ کو نہیں چاہیے آپ ویزا آن آرائیول لے سکتے ہو چھوٹا سا خوبصورت کنٹری ہے یہ بھی ٹوریزم کیلئے کافی مشہور ہے سومالیا جو ہے آپ کو پتہ ہے گائز ایسٹ افریقہ میں کنٹری ہے جنگ زدہ ہے وہاں پہ جنگ وغیرہ ہوتی ہے لیکن ویزا آن آرائیول آپ کو مل جائے گا ایڈوانس میں آپ کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے پاکستانی پاسپورٹ پہ تیمور لیستے یہ انڈونیشیا کے ساتھ ایک کنٹری ہے ساؤتی اسٹیشیا میں اس کا بھی ویزا آپ کو نہیں چاہیے آپ ویزا آن آرائیول لے سکتے ہو پاکستانی پاسپورٹ پہ اور اس کی فلائٹ جو ہے آپ کو بالی سے انڈونیشیا سے مل جائے گی پھر اس لسٹ میں آخری جو کنٹری ہے وہ ٹوالو ہے یہ بھی پیسے پیکوشن کے اندر ایک کنٹری ہے چھوٹا سا جزیرہ ہے اس کا ویزا بھی آپ کو نہیں چاہیے آپ ویزا آن آرائیول لے سکتے ہو پاکستانی پاسپورٹ پہ اور ان سب کنٹریز میں جانے کیلئے آپ کے پاس ٹکٹ ہونی چاہیے ہوتل بوکنگ ہونی چاہیے پیسے ہونی چاہیے اور آپ کے پاس یہ چیزیں ہوں گی تو ائرپورٹ پہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ای ویزا کے جو لسٹ ہے وہ بہت بڑی ہے وہ میں الگ سے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ پچاس سے زیادہ کنٹریز ہیں ای ویزا جس کا آپ گربیٹے پاکستانی پاسپورٹ پہ لے سکتے ہو اس ویڈیو میں یہ ہے کہ آپ کو میں نے بتا دیا ویزا جو نہیں چاہیے اور ویزا جو آن آرائیول ہے ایک قسم سے ویزا فری ہے پاکستانی پاسپورٹ پہ یہ دوہزار چوبیس میں تقریبا بتیس کنٹریز ہیں جو کہ آپ پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزا یا ویزا آن آرائیول ویزٹ کر سکتے ہو آپ کا کوئی قویسٹن ہو تو کومنٹ میں کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کریں ویڈس اپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اور لائک ضرور کریں تینکیو ویڈیو مچ فور ویچنگ یہ ویڈیو